قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں یہ اپنا حسن کسی کو نہ دکھائیں عورتیں اپنے زیور کی نمائش نہ کریں عورتیں اپنے آزا کی نمائش نہ کریں عورتیں ہجاب نہ رہیں یہ قریانی فہاشی کا دھندہ نہ کریں یہ رب حکم دے رہا ہے قرآن میں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اب اس کے مقابلے میں جو عورت یہ کہتی ہے کہ میری اپنی زینت ہے میرا اپنا زینہ ہے میں جیسے چاہوں کروں تو اس نے یہ کس کا حکم چھکرایا ہے یہ ملہ سے مقابلہ نہیں یہ اللہ کی مخالفت ہے ملہ تو قرآن پڑھ کے سناتا ہے تو رب فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے یہ کہہ دو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے تو یہ کلمہ کا نشاب ہے کہ یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں دین کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں یہ کیسے چھٹی دی جا سکتی ہے کہ آدھی ننگی عورتیں بے حیائی کے نعرہ لگاتے ہوئے اور بے حیائی کے پوسٹر اٹھا کر اور ناچ اور ڈان سے رب سے مقابلے کے نعرے لگائیں اور دین والے چپ کر کے ہیروں میں بیٹھے رہے ہرگز یہ برداش نہیں دے گا ہرگز یہ برداش نہیں دے گا لبائت یا رسول اللہ لبائت یا رسول اللہ لبائت یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا يَدْرِبْنَ بِهَرْجُنْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینتِهِنَّ یہ سورہ نور ہے اٹھاروہ پارہ ہے اللہ فرماتا ہے عورتیں زمین پر اپنا پونے مارے تاکہ کسی کو متوجہ کر کی اپنی زینت دکھانا چاہے تو رب کو فرماتا ہے کہ میرا کلمہ پرنے والی عورت تو بھی زمین پر نہ مار اور یہ ڈھول بجانا چاہتی ہے اللہ فرماتا ہے یَغْدُدْ لَمِنَ بِسَارِهِنَّ یہ نگاہیں جھکا کے رکھیں اور یہ اپنے پورے جسم کی نمائز کرنا چاہتی ہے تو یہ تکراؤ ان کا یہ بغاوت قرآن سے ہے یہ بغاوت ایمان سے ہے اور اگر انہوں نے ایسا کرنا ہے تو ہمارے ملک کو عذاب کی دعوت ہمارے ملک میں نہ دیں یہ کندلیاں وہاں جائیں کہ جہاں کنجل لگ دے ہیں یہ پاکستان گاتا کے دیوانوں کا دیز ہے یہ آلیاء کا فیضان ہے یہ قرآن کی سرزمین ہے یہ قرآن اس کے رسول سلام ہے یہ مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے یہاں وہی راہ چلے گا جو رب نے نظام قرآن میں عطا فرمایا ہے beesی محل محل کی کی قرآن epidemic اند PCs